اربوں کا ایک مشہور بدھ جو صفہ مروہ پہاڑیوں پر پوجا جاتا تھا وہ یہ بدھ تھے جنہیں لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں تراشا تھا بلکہ یہ جیتے جاگتے حقیقی انسان تھے انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر ایسا کیا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں ایسا خوفناک عذاب دیا جو آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا ناظرین جب سے خانہ کعبہ تعمیر ہوا ہے تب سے لے کر اب تک جس نے بھی بیت اللہ کی بے حرمتی کی یا بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے ان کا وہ حشر کیا کہ رہتی دنیا تک فبرت کا نشان بن کر رہ گئے پھر چاہے وہ دنیا کا طاقتور بادشاہ ابراہ اور اس کے ہاتھیوں کا لشکر ہی کیوں نہ ہو اس کے علاوہ تاریخ میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جنہوں نے کعبہ شریف کی بے حرمتی کی اور اللہ نے ان کو دردناک عذاب دے کر تباہ و برباد کر دیا عصاف بن یالہ اور نائلہ بنت زید دراصل قبیلہ بنو جرہم کے ایک مرد و زن تھے نائلہ ایک خوبصورت اور حسین لڑکی تھی جو اپنے قبیلہ میں یمن کے کسی علاقے میں رہا کرتی تھی یہ خوبصورت حسینہ قبیلہ بنو جرہم میں اپنے حسن کی نمیش کیا کرتی تھی مفاہش لباس پین کا گھر سے نکلتی تھی اور قبیلے کے نوجوان اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے ہر کوئی اس سے تعلقات کا خواہش مند تھا ان لوگوں میں قبیلے کے سر دار کا بیٹا بھی شامل تھا جس کا نام عصاف بن یالہ تھا چنانچہ عصاف و نائلہ آپس میں محبت کر بیٹھے اور یہ محبت بہت ہی جلد خباست میں بدل گئی انہوں نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر لیے اور جب کبھی موقع ملتا تو دونوں بدکاری میں مشغول ہو جاتے اس طرح یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا جب ان کے گھر والوں کو اس کا علم ہوا تو ان کے خلاف ہو گئے جس وجہ سے ان کے ملنے پر پابندی لگا دی گئی ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بنی جرم کا ایک کافلہ حج کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوا تو یہ دونوں بھی اس کافلے کے ساتھ حج کے لیے چل دئیے کافلہ مکہ پہنچا اور یہ حج کے ایام تھے انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز کعبہ میں لوگوں کی تداد بہت ہی کم تھی اور آس پاس کوئی موجود نہ تھا لہذا شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا وہ دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے اس تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ دونوں بہ ایک گئے اور خانہ خدا میں بدفعی کا ارتکاب کیا اس خباست اور کعبہ کی بے حرومتی پر زمین و آسمان کانپ اٹھے سمندر کی موجود جوش ماننے لگی اور اللہ کی طرف سے اصاب نازل ہو گیا بس ہوا یوں کہ جب وہ خانہ کعبہ کے اندر بدفعی کر رہے تھے تو اسی وقت ان کی روحیں قبض کر لی گئیں اور ان کے گوشت کوشت کے جسم پتھر کے بنتے چلے گئے یہ لمحہ انتہائی خوفناک اور عجیب و غریب تھا تو زندہ انسان عذاب الہی کے تحت اب پتھر کے بن چکے تھے کچھ دے بعد جب بنی جرہم کے لوگ خانہ کعبہ کے قریب آئے اور بیت اللہ کے دروازے کو کھولا تو دونوں بدبخ پرہنہ حالت میں پتھر کے بنے کھڑے ہوئے تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ خبیص اللہ کے مقدس گھر میں اس جرم کا ارتکاب کر رہے تھے لوگوں نے دونوں مجسموں کو اٹھایا اور باہر لاکر زمین میں گاڑ کرینے کھڑا کر دیا تاکہ یہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا رہے چنانچہ کچھ دن گزرنے کے بعد مکہ کے لوگوں نے اساف کے بدھ کو اٹھا کر کوہی صفحہ کے مقام پر رکھ دیا اور نائلہ کے بدھ کو اٹھا کر کوہی مروہ کے مقام پر رکھ دیا صفحہ مروہ دراصل دو پہاڑیاں ہیں جو حرم کعبہ کے بلکل قریب ہی ہیں انہی دو پہاڑیوں پر چڑھ کر اور چکر لگا کر بی بی حاجرہ نے اس وقت پانی کی تلاش کی تھی جب حضرت اسمائیل علیہ السلام شیف خار بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو رہے تھے اس لیے زمانہ قدیم سے ہی یہ دونوں پہاڑیاں بہت مقدس مانی جاتی تھیں اور حاجی ان پر چڑھ کر بڑے احترام اور جذبہ اقیدت کے ساتھ تواف کیا کرتے تھے نباس آف و نائلہ کے بدھ کو کوہی صفحہ مروہ پر رکھا گیا تو ان کی سزا یہ تجویز کی گئی کہ جو شخص بھی صفحہ مروہ پر جائے گا تو ان دونوں بتوں کو ایک ایک جوتا مارے گا ایک دو نسلوں تک یہ کام جاری رہا پھر لوگوں نے انہیں جوتوں کی بجائے تھپڑ مارنا شروع کر دیئے اور کچھ نسلوں کے بعد لوگ انہیں صرف ہاتھ لگایا کرتے تھے اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ان سے عبرت حاصل کرنا کم کی اور ان کی تعظیم زیادہ کرنے لگے یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آیا کہ عربوں نے اہلیت کی بنا پر ان کو محبت اور علامت قرار دینا شروع کر دیا اور قبیلوں میں ان دونوں کی عشق داستان کو فخر سے بیان کیا جانے لگا چنانچہ ایسا ایسا یہ محبت دیوی اور دیوتا قرار پائے پانچویں صدی تک تا صاف و نائلہ کے اس بت کو عربوں کے بڑے بتوں میں شمار کیا جاتا تھا جن کی آگے لوگ سجدہ کیا کرتے تھے اور قربانی بھی چڑھاتے تھے حضرت زید بن حارس رضی اللہ عنہو بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جہلیت میں جب مشرقین مکہ بیت اللہ کا تواف کرتے تھے تو آصاف و نائلہ کے اس بت کو چھوتے تھے بس میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا تواف کر رہا تھا لہذا جب میں بتوں کے پاس سے گزرا تو ان کو چھوا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو ان بتوں کو چھونے سے منع کیا میں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھوں تو صحیح چھونے سے ہوتا کیا ہے اس لئے دوبارہ ان کو چھوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ذرا سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ تم کو منع نہیں کیا تھا حضرت زید فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد کبھی کسی بت کو میں نے ہاتھ نہیں لگایا اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کسی بت کو نہیں چھوا تھا یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہی نازل ہونے لگی ایک دن رشد و ہدایت کا ایک سورج طلوع ہوا جس پر پورا خطہ جگمگاہ اٹھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا چنانچہ دس ہجری میں جب اللہ نے عرب میں دینی اسلام کو غالب کیا اور آپ نے مکہ فتح کیا تو آپ فتح کے بعد حرم شریف میں داخل ہوئے اور آپ نے تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ ڈالا آپ بت توڑتے جاتے اور فرماتے جاتے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل نے مٹ ہی جانا تھا جہاں تک کہ خانہ کعبہ تمام بتوں سے پاک ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحہ مروہ پر تشریف لے گئے اور آصاف و نائلہ کے ان بتوں کو بھی اپنے مقدس ہاتھوں سے توڑ ڈالا عزیزانِ گرامی ہم نے دیکھا کہ آصاف و نائلہ کے ان بتوں کو لوگوں نے بطور عبرت صفحہ مروہ پر رکھا تھا لیکن شیطان نے انہیں ایسا گمراہ کیا کہ وہ ان کی پوجہ کرنے لگے صرف یہی نہیں بلکہ بدکاری جیسے بدترین جرن جسے کعبہ شریف کے اندر کیا گیا تھا لوگ اس داستان کو فقر کے ساتھ بیان کرنے لگے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی اس بدفعلی پر لانت کی جاتی لیکن عربوں نے اس گناہ کو داستان عشق بنا لیا اور آصاف و نائلہ کو ایک رول مارڈل کے طور پر پیش کرنے لگے بلکل اسی طرح آج کے اس فتنے بھرے دور میں یہی کچھ حالات نظر آتے ہیں یہاں اگر کوئی شخص کسی طرح کا سنگین جرم کرے تو لوگ اسے ہیرو کی طرح بطور نمونہ پیش کرتے ہیں فریڈم ازادی خیال اور لبرلیزم کے نام پر ہر طرح کی خباست اور برائی کو خوبصورت انداز میں پیش کر کے اس طرح کی بھرپور تائید کی جاتی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی برائیاں اور فتنوں سے محفوظ رکھے اور شیطان کے وسوسوں اور چالوں سے حفاظت فرمائے اور اللہ پاک کمی بیشی کو معاف فرمائے اور ہم سب کو نیک اور ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو آمین سم آمین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس سے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے ہماری حصلہ ضائع کریں ہماری نئی ویڈیو آنے تک اپنا اپنے دوستوں اور گردنوا کے لوگوں کا خاص کیار رکھیں خدا حافظ